اس طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ نے آٹا لینا ہے اس طریقے سے آٹا لے کے اس میں یہ آدھا چمچ جہنے یہ آپ نے یہ جو مکس کر کے رکھا ہوا ہے سفوک جی اس میں ڈال دینا ہے تو اس کو ڈال گئے اس کو پھر اچھے طریقے سے ہلا لیں ہلانے کے بعد تاکہ اچھے طریقے سے اندر مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد آپ نے اس میں جہنہ وہ پانی ڈال گئے جیسے آٹا گون دیتے ہیں نارمل اس طریقے سے گون لینا ہے پھر اس کی روٹیاں بنایں انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گے اور بہت فائدہ ہوں گے رحمان الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آج جو نسخہ آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کھانا حضم نہیں ہوتا ہم روٹی کھاتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے اس میں حضمہ نہیں ہوتا ہے گیس ہو جاتی ہے ری ہو جاتی ہے بادی کا مسئلہ آتا ہے یا ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے یا جوڑوں میں درد رہتا ہے گیس کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے بھی اگر جوڑوں میں کیلسٹرول کی زیادتی ہوگی تو جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لئے بہت زبردہ سے یہ نسخہ ہے ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو جسم میں درد رہتا ہے جسم میں تھکاوٹ تھکاوٹ رہتی ہے اور ان لوگوں کے لئے جن کے پٹھوں کا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے پٹھے جو ہیں وہ جسم کے کھچے کھچے رہتے ہیں پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے اور جسمانی دردوں کے لئے بھی بہت زبردست یہ نسخہ ہے اور ان لوگوں کے لئے جن کی اندرونی زخم ہیں اندرونی جو چوٹے ہیں اندرونی زخم ہیں جو پور پہلے اگر کسی عمر میں لگیں تھے تو بعد میں جو بڑھاپے میں جو دردوں نے شروع ہو جاتی ہے اندرونی چوٹوں کی وجہ سے پرانی دردوں پرانی جو چوٹے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے لئے بھی بہت زبردست یہ نسخہ ہے تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ آپ نے اس کی کوئی صفوف یا پھکی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنانی یہ بلکل ایزی لی اس کو آپ نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں پہلے چیزیں نوٹ کرنے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا استعمال کرنے کا سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں اب کالے دانیں یہ کلونجی ہے کلونجی آپ نے پچاس گرام لے لینی ہے دوسری چیز آپ نے اجوائن اجوائن دیسی مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے دیسی اجوائن تیز خوشبو uni لے لیں صاف ستری کر لیں پچاس گرام یہ آپ نے لے لینی ہے تیسری چیز آپ نے لینی ہے زیرہ سفید سفید زیرہ آپ پچاس گرام یہ بھی آپ نے لے لینے ہے اور چوتھی چیز آپ نے لینی ہے ہلدی حلدی آپ نے بزاری حلدی استعمال نہیں کرنی اگر آپ کی گھر کی پی سیوئی حلدی ہے تو وہ آپ لے لیں ورنہ پنسار سے جو ہے وہ ہامبہ حلدی کے نام سے حلدی مل جاتی ہے ثابت اس کو آپ وہاں سے پسوا کے وہ آپ استعمال کر لیں تو ان چاروں چیزوں کا جتنی ٹوٹل کونٹیٹی بنے گی پچاس پچاس گرام یہ ہیں تو اس کو آپ نے بیس سے تیس گرام بس استعمال کرنا ہے زیادہ استعمال نہیں کرنا بیس سے تیس گرام آپ نے حلدی جو ہے نا پی سیوئی باریک وہ آپ نے لینے نہیں اب آپ نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے کوئی صفوف نہیں بنانا کچھ نہیں کرنا ان کا آپ نے اسی طریقے سے لے کر ان کو مکس کر کے رکھ لینا ہے صرف حلدی جائے وہ آپ کی پی سیوئی ہوگی باقی ساری چیزیں ایسی ہی ہوں گی اور آپ نے استعمال اس کو کیسے کرنا ہے چارے چیزیں مکس کر لیں تو جب گھر میں جب آٹا گوندا جاتا ہے تو جب خوشک آٹا نکالا جاتا ہے گوندنے سے پہلے تو اس میں آپ نے یہ حسب ضرورت استعمال کر لیں جتنا مطلب آٹا ہو اس حساب سے گھر والوں کو بتا دیں کہ جی آپ اس حساب سے اس میں ڈالنے فرض کی اگر آپ زیادہ لوگ ہیں زیادہ آٹا ہے تو آدھا چمچ کے قریب قریب جو ہے نا وہ آپ استعمال کر لیں ولنہ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے جو ہے نا اس میں جو ہے نا حسب ضرورت آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اس سے دیکھیں گے ایک توہ روٹیاں جو بنائیں گے وہ مزیدار بنیں گی اس کا ذائقہ بھی بڑا زبردست ہوگا دوسرا جو ہے آپ کی جتنے بھی جسم میں دردیں ہیں جسم کے اندرونی چوٹے ہیں جسم میں گیس بادی ری ہے اس کا مسئلہ ہے یا جسم میں جو ہے کلسٹرول بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا سارا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آپ روٹی بھی کھاتے جائیں گے اور آپ کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ اللہ پاک کی طرف سے شفاہ بھی ہوتی جائے گی تو بہت ہی زبردست یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے گا اور اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور بھی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں یہ چیدہ چیدہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو مین مین اس کے تھے تو آپ اس کو استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی